جیرام رمیش نے جو کچھ انٹرویو میں کہا ہے ایک بیدیشی ٹی وی چینل کو اس کی ہم بات کر رہے ہیں اکلیش جی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس نے تھا اکلیش جی جو باتیں جیرام رمیش نے کہیے اس میں ایک بات اور کہیے کہ موڈی چیلنجر ہیں اور اس لیے انہیں نیچورل ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ ایگریسیب ہیں اور اس لیے بھی ان کو فائدہ ملتا ہے ہائی انرجی ہائی ویلوسٹی لیکن ہائپ ہے ان تمام باتوں سے پھر میں کہوں گا آپ مانے یا نہ مانے ایک بود یہ ضرور ہو رہا ہے کہ کانگریس یہ قبول کر رہی ہے کہ موڈی کا ایگریسن موڈی چیلنجر کی بھومکا میں جس ڈنج سے چنوٹی دیتے ہیں یہ کانگریس کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے آپ اس کو دوسرے بھی میں پریباسط کر رہے ہیں بپچ کی آواز ستہ پچ کی آواز سے زیادہ اسٹھان میڈیا میں پاتا ہے ہمیشہ سے رہا ہے کیونکہ وہ ایک بیروت میں ہے بیروت کا سوار اوچھا ہوتا ہے لیکن اس کا مانے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہیں یا جنمانس ان کے ساتھ ہے جس طرح سے آپ پہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اور جس طرح سے موڈی چل رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے اسٹائل سے رساس کی ان سب چیزوں کے لئے اڈوانی جی نے جو مدے اٹھایا تھے وہ بھی تو وہیں اٹھایا تھے چلی اڈوانی نے جو مدے ہوتا ہے چکہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے لیکن ہم سپیسپک مددوں پر بات کر رہے ہیں اکلے جی ہمیں سپیسپک مدے پر بات کر رہے ہیں پریم سکلا جی ہٹلر اگر کانگریس کہتی ہے ہٹلر سے کانگریس کے نیتا تلنا کرتے ہیں ہٹلر سے کانگریس پر بات کر رہے ہیں ہٹلر سے کانگریس پر بات کر رہے ہیں پریم سکوٹ کیا گیا تھا اس کو لے کر بھی ہم لوگ اس دوران میں تھے سامنا میں اس کو بہت شیوشنہ پرموگ نے جو ہے بہت اس کی نندہ کی تھی اور ہٹلر نے جس طرح سے ایک دھرم وشیس کے لوگوں کو جس طرح سے نرسنگار کیا ہنسا کا اتریک کیا اس کا شیوشنہ پرموگ نے بارم بار ویروت کیا ہے میں آپ کو کوٹیسنس کی کوپی بھیج سکتا ہوں اب رہی بات ہٹلر کوٹ کرنے کی تو آپ دیکھیں ایک طرف راحل گاندی ہے جو سرکار دوارہ پارت عدیہ دیش کو فار کر ایک پریس کانفیزے فیک دیتے ہیں اور پوری پارٹی کو گھٹلوں کے بل پردان منطری سمیت آنا پڑتا ہے ان کو ماننا پڑتا ہے یہ ہٹلر کا برطاو ہے اسری طرف نریندر موڈی ان کو ویروض کرتے ہیں آڈوانی جن کا پھر بھی ان کا ونمرتا پوروک چلیے اس پر بات کریں گے کیا حس روتا اور کس طرح سے اڈوانی کی منشاہوں کو کچل کر اس کے بعد اڈوانی مجبور ہوتے کوپ بھابن میں جاتے جہرام رمیش نے جو کچھ کہا ہے نریند موڈی کے بارے میں راہل گاندی کے بارے میں موڈی کے ایگریسن کی تعریف کی ہے اشاروں اشاروں میں لیکن ساتھ ہٹلر سے موڈی کی طلنا کی ہے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے پولیٹیکل آٹوکریسی ہے موڈی میں ساتھ میں یہ بھی کہا ہے ون مین پولیٹیکل پاور ہے موڈی ون مین شو ہے موڈی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ہمیں مارجنلائز کیا گجرات میں بلکہ اپنی پارٹی کو بھی مارجنلائز کر دیا ہے اس کے علاوہ تمام ایسی باتیں جس میں کہیں چنتہ جھلکتی ہے موڈی کو لے کر کانگریس کی چنتہ جھلکتی ہے ساتھ میں جہرام رمیش کا یہ کہنا بہت مائنے رکھتا ہے کہ راہل گانڈی بہت دور کی سوچتے ہیں سسٹم کی بات کرتے ہیں نرن موڈی جس دھنگ سے کام کرتے ہیں انہوں نے آکرمکتا ہے اور اس لئے کئی بار انہیں فرسٹیشن ہوتا ہے جہرام رمیش جب یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو کئی بار فرسٹیشن ہوتا ہے کیونکہ الیکسن شارٹ ٹرم ہوتا ہے راہل گانڈی لانگ ٹرم سوچتے ہیں اس کو کس دھنگ سے دیکھا جائے یہ چنتہ بھی ہے ساتھ میں کرنا چاہیے تھا پارٹی کو آگے بڑھانا چاہیے تھا اس میں کہیں کوئی کمی ہے لیکن ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا جہرام رمیش کی وہ ایک پیڑھی گت جنریشنل چینج کرنا چاہتے ہیں دیمکرسی کو نئے دھنگ سے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کانگریس کے راستے کو وہ پھر سے پریباشت کرنا چاہتے ہیں لیکن میری یہی چنتہ ہے ایک جنریلس کے روپ میں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کیونکہ جہرام رمیش کوئی سادھارن منطری نہیں ہے وہ راہل گاندی کے اسٹریجسٹ بھی ہیں سلاکار بھی ہیں لیکن اگر پورا دیکھا جائے آرثیق نیتیوں کا پورا جائزہ لیا جائے جو کانگریس نے 2009 کے بعد یو پی اے ٹو کے دور میں آزمائی ہیں وہ ساری کے ساری آرثیق نیتیاں جنتنتر اور عام آدمی کو بہت خوش کرنے والی نہیں بلکہ ناخوش اور پریشانی مجالنے والی ہیں اور دوسری بات اجد نرندر موڈی اور یہاں پہ کانگریس کے ساتھ ایک سمانتا ہے کہ وہ جس طرح کی آرثیق نیتیاں 2009 سے 2012 تیرہ کے بیچ میں یو پی اے ٹو نے آزمائی ہیں وہی آرثیق نیتیوں کو زیادہ آکرام اکڑنگ سے نرندر موڈی ایمپلیمنٹ کرنے کا سنکل تہرہ رہے ہیں اور معاف کیجے گا وہ جب یہ کہتے ہیں کہ انڈیا فرسٹ جب وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا کام دھندہ کرنا نہیں ہے سرکار کا کام یوجناوں پر کیول ان کی مانیٹرنگ کرنی ہے کیول نیتی بنانا ہے تو دراصل وہ سترہ سو چھیہتر کے ایڈم سمیت کے پورے چنتن کو سامنے رکھتے ہیں اور وہ چنتن ہوا ہے جو پوری دنیا میں اٹھارہ سانتیس اور انیس سانتیس اس کے بعد جو ہے ایک بڑی مندی کے روپ میں سامنے آیا تھا اس کا جواب میں چاہوں گا ایک لائن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیجے پی کے پاس ایک بڑا راستہ تھا وہ یہ کہ دوہزار نو کے بعد جس طرح کانگریس نے ایک بڑے سیکشن کو دش میں نیراز کیا وہ چاہتی تو ایک دوسری کانگریس بن کر آ سکتی تھی بیجے پی ایک ایسی کانگریس جو سوسل انجنیئرنگ زیادہ کرے جو جنتنتر کو سٹرنٹھن کرے جو زیادہ سودیسی ہو لیکن جو نہیں کر رہی ہے لیکن نہ تو وہ سودیسی رہ سکی ہے نوہ کارپوریٹ کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے نریندر موڈی جس طرح سے ویدیشی پونجی سے لے کر اور آکرامک دنگ سے کارپوریٹ پونجی کے پکش میں کھڑے ہیں وہ ایڈم سمیت کے شش سے نجار آتے ہیں کہیں سے بھی سودیسی کے جو سنتک نہیں نجار آتے ہیں یہ بہت اہم ہے ایک طرف سودیسی مرلی منو اور جو سی جب ادھیاکس تھے وہ دور ہم نے دیکھا سودیسی کو لے کر اتنا کچھ ہوا کئی بار بہت ناٹکی انداز میں سودیسی کو لے کر ہوا آج نریندر موڈی کی بات اور تمام طرح کے کارپوریٹ گھرانوں سے دوستی یہ باتیں بھی جیرام رویش نے کہیے کارپوریٹ گھرانوں سے دوستی موڈی کے بارے میں جو کچھ ارمیلیش نے کہا کارپوریٹ سے زیادہ کپٹن ابھی منیو اگر آپ مجھے بولنے کا وقت دیں گے تو میں ساری باتوں پر چرچہ کرنا چاہوں گا ارمیلیش جی کے وچاروں کا میں سمبان کرتا ہوں لیکن ان کی ساری باتوں سے میں سہمت نہیں ہو پا رہا ہوں نریندر موڈی جی بھارتی جنتہ پارٹی کے وچار کے پرتندی ہیں اور گجرات کے اندر جو وکاس کا موڈل بنایا ہے اس وکاس کے موڈل میں سودیسی کی افدھارنا کو پرن روپ سے لاغو کرنے کی بات کی ہے آج نریندر موڈی جی کئی جگہ پر جو بھی جو بزنس کے جو آرگنیشنز ہیں انہوں نے پی ایس ڈی سی سی آئی میں یا جو سی آئی آئی میں اپنے ادبودن میں شپش طور پر کہا کہ بھارت کو چائرہ کی طرح سے منفیکچرنگ ایکانومی کو صدر کرنا چاہیے اپنے جو ستھانی منفیکچرنگ ایکائی ہیں منفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کو سٹرنگڈن کرنے کی آشکتہ ہے چوبیس گھنٹے بجلی دینے کی بات چلی مجھے لگتا پورا منفیکچرنگ پر بات کریں گے تو ہم پھر بھٹک جائیں گے یہ منفیکچرنگ کا سبجیکٹ ہے اس میں جہرام رمیس نے ایک بات کہی ہے وہ بھی بتا دوں جہرام رمیس نے ایک منت کیپٹن صاحب جہرام رمیس نے یہ بھی کہا ہے کہ گجرات سیکنڈ انڈسٹریل سٹیٹ ہے یہ لکمائی چانس ہے کیونکہ انیس سو اسی میں بھی تھا نبے میں بھی تھا دوہجار میں بھی تھا سیکنڈ انڈسٹریل سٹیٹ کی لیڈرسی پنے ملی تھی اور وہاں کام کر کے آج وہ گجرات موڈل کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس واپس آئیں گے لیکن ایک بار پریم شکلا کے پاس چلتے ہیں پریم شکلا جی موڈی کو آٹوکریٹک کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے موڈی جس دھن سے جو ان کے شیلی ہے کام کرنے کی اس میں دوسروں کے لیے گنجائس نہیں ہوئی ہے اپنی پارٹی کے لیڈر کے لیے بھی اس آٹوکریٹک ہونے کے الجام کے ساتھ نرین موڈی کے ساتھ کسی طرح کا خطرہ نہیں نجر آتا ہے کیونکہ آج ادھو تھاکرے نے نہیں جو بات کہی وہ کہن کہیں بیچ میں خٹاس ہے یا نورہ کستی ہے سمپاد کی آپ نے لکھا یا ادھو نے لکھا ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کئی بار لگتا ہے آپ لکھتے ہیں یا ادھو لکھتے ہیں پتا نہیں چلتا ہے پریم شکلا جی سمپاد کی نیت کے طرح ہم بہت ساری گفتتہ ہیں تو آپ کو نہیں سارجنک کر سکتے ویچار ادھو تھاکرے جی کے ہے سامنا میں اور سامنا نے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے گھڑ بندن کے ساتھ ہی دل کے ساتھ جو سمجھوتا کیا وہ ہندو تو کے آدار پر ہے منشنکر ایئر کا بیان جو ہے اس سمپاد کی کے کینڈر میں ہے کہ منشنکر ایئر دوبائی میں جاتے ہیں ایک مسلم راست میں جو الوگ تانترک راست ہے اور وہاں سے وہ وہاں ہنکار بڑھتے ہیں کہ بھارت میں جو ہے مسلمان ہی ستہ کون بیٹے گا پردار منتری کون بنے گا یہ تین کرتا ہے اور سیکولرزم کا یہ جو بہت تیزی آئی ہے اس تیزی میں باقی دلوں کو شامل ہونا تو ٹھیک ہے لیکن جو مسلم تشٹی کرن کا ویروت کرتی رہی ہے جو دارہ 370 کا ویروت کرتی رہی ہے یہ دوسری ریلیوں سے بھی مسلم تشٹی کرن کی زلق آئے گی تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ آپ لوگوں کا فرنڈلی میچ ہے آپ لوگوں کا فرنڈلی میچ ہے کہ سامنا میں اپنے سمپاٹیاں لکھ کر ایک 370 اور باقی چیز پر الگ بھی لائن لیتے ہیں مندر پر اور اس کے بعد دونوں گٹ بندن میں بھی رہتے ہیں یہ فرنڈلی ہے کہ ایک طرف ہم یہ بولیں گے ہاتھی کے دات کھانے کے اور دکھانے کے اور حالکہ ہاتھی بھارتی جنتہ پارٹی کا کیونہ پردھان منتری وہ کانگریس سے بہتر ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی ہندو تمہیں کانگریس سے بہت زیادہ قریب ہے اس لئے جب بھارتی جنتہ پارٹی نے ستھگت کیا تھا مددہ تب بھی شیوزینا نے کہا تھا ستھگن ٹھیک نہیں ہے کین تو کانگریس کی سرکار بن جائے یہ اس دیش کے ہندو تک لیا اور خطرہ ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی لیکن 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 جب یہ بات آپ کٹی یہ بتائیے پریم شکلہ جی سوال ہندو تکا نہیں ہے سوال سوال کروڑ کی آبادی کرتے ہیں پھر آپ جب جب آپ کے پارٹنر آپ کے بگ برادر بی جے پی جب سردار پٹیل کی بات کرتے ہیں سردار پٹیل کے سکرنجم کی بات کرتے ہیں پھر یہ ہندو کی بات کر رہے ہیں یا تو آپ مہروں کے رشتے دکھاوٹی ہیں سردار پٹیل کے سکرنجم کی بات کرتے ہیں پھر آپ ہندو تکی جو بات کر رہے ہیں دونوں دو چیز ہے پھر دو موہاں پہ نہیں ہے یہ ہے یا نہیں میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں پٹیل کا سکرنجم ہندو تک نہیں ہے پٹیل کی چٹھیاں ساری پڑھئے پٹیل کی بائیگرافی پڑھئے پٹیل کا سکرنجم ہندو تک نہیں ہے پٹیل نے مسلمانوں کو ساتھ رکھنے کے لئے کتنی چٹھیاں لکھی ہے کتنی سمجھ پڑھے پٹیل کا پسل نہیں پتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری کو میں سردار پٹیل پڑھائز کر سکتا ہوں دیکھیں پریم شکلہ جی کسی اور دن کر لیں گے اس پر پریم شکلہ جی ماف کریں گے اتحاس کو بھارت کے سوادھنتہ آندولن کے اتحاس کو اور اس کے فٹی سیبن کے بعد کے اتحاس کو شیو شینا کے چسمے سے دیکھنا اتحاس کے ساتھ نادانی بری چھیڑ چھاڑ ہوگی اور یہ نادانی بری چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے مجھے ایسا لکھتا ہے رکھے رکھے ایک سکڑ شکلہ جی آپ اتحاس کے حصہ نہیں ہے آپ کی پارٹی اتحاس کا حصہ نہیں ہے یہ آپ اترکہ اتحاس کا چکھڑا ہوا ایک اندھیا ہے اُس اندھیا پڑھ بچ جائیے آپ کا اگر آپ کا بس چلے کوئی سیس کو چھنڈ بلد کر دیں گے ایک سکڑ نہیں کرے گا یہ تیہ ہونا ٹھیک رہی ہے لیکن مجھے کہانے تو دیجئے اپنی بات میں یہ کہہ رہا ہوں ممبائی میں جائٹ کر ممبائی سے آپ پورے دیش کے کی راجنیتی ہندو سکارہ مانات بھی راس میں سردار پھٹیل کی راجنیتی نہیں ہے ممبائی میں آپ نے ویدروک کروایا اپنے وہاں پہ ہنسا کروایا کیا وہ ساوٹھ ہندو رہے ہیں ابھی کلا آپ پتائی ہے چندر شکر راہ جی کا سٹیٹمنٹ سنا کی نہیں کیا دیہاریوں کو میرا آپ سے سوال ہے چندر شکر راہو تیلنگانا راستو سمیتی کے عدیس سے پرسون تیلنگانا راستو سمیتی کے عدیس آدرنی چلسے کر رہا ہوتا جو سٹیٹمنٹ ہے جو کانگریس کے پاکٹر ہے جرا ان کے سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیجی پرم سکلا جی ہم بہت پڑھ کے آئے ہیں ہم بات کریں گے والا بات بات کی ستا جائے پرم سکلا جی میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے بگ برادر نرین موڈی جو آپ کے امیدبار ہے پٹیل کے سٹیٹمنٹ ہی بات کرتے ہیں اور جب آپ یہاں آ کر پھر ہندو ہت کی بات کرتے ہیں تو یا تو یہ دو موہاپن آپ کا ہے کہ آپ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہم ہمیشہ ہندو ہت کی بات کرتے رہے ہیں ہندو ہت اس دیش کا ہت نہیں ہے اس دیش کا ہت نہیں ہے اس دیش کا ہت جنتا ہت ہے اس دیش کا ہت ہے اس دیش کا ہت ہے میری بات دی مجھے بھی بیمرش کر لے گا ہاتھ ہے یہ دیشتہ کرے گا اٹمینیزیو پرہیم سکلا نہیں دے کر لے گا یہ دیشتہ کرے گا مجھے ہم اپنا مندہ رکھ رہے ہیں آپ اپنا رکھئے بلکل رکھئے پرہیم سکلا جی بلکل رکھئے آپ بہت جہادی آدمیں بہت جوڑ سے بولتے ہیں سوسینہ کا انجیکشن آپ کے ذات چنتہ مت کریے آپ کے سامنے ہم ایسے بھی ڈر جاتے ہیں چلیے چلیے کوئی بات نہیں ممبئی میں کیا ہوتا رہا بیس سال ہم نے دیکھا ہے میڈیا کا وعدہ اور نبیہ وانبیہ کابی جبنا وارت ٹائمز کے دفتروں پر سوسینہ کے سوشیدی کھملے کرتے ہیں سوسینہ کے در پر نرینہ سکرہ بھی ہائیے تو سوسینہ کے دیانے پتر کا کنالے لکھا دیا کانگریز کے ساسوں کر لیں کیپٹن ابھی منیو کیا ہندو ہت کی بات کرتے ہیں نہیں لیکن اگر آپ اس پر آروک لگا لگا لیے کیپٹن ابھی منیو نرین موڈی نے جو کہا سردار پٹیل کے سیکلنجم کی بات اور ابھی پھر ہندو ہت کی بات دونوں میں ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے یا آپ انسیک ڈیس آن کرتے ہیں جو سوسینہ کہہ رہی ہے انجیت انجیم جی میں پہلے تو یہ پرارتنا کروں گا کہ آپ کرپا کر کے دوسروں کو بولنے دیا کیجئے آپ اینکر ہیں لیکن آپ اپینینیٹڈ ہو کر کے اور اپنے اپینین ہم پر تھوپنے کی کرپا کر کے آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں لیکن پروچن دینے کا اگر آپ انجیم نہیں کاٹیں گے تو یہ چڑ جائیں گے ان کو براس نہیں ہے ان کی بات کو کوئی کاٹ دیں ہم صرف سوال پوچھ رہے ہیں ہٹلر بیچاردارہ ہوتی ہے ہٹلر بیکٹی اب نہیں رہی ہے آپ سنتے ہی نہیں ہیں ہٹلر کون ہے اس دیش میں جس نے امرجنسی لگائی ہٹلر کون ہے تارہ شائع کر رہا ہے ہٹلری بیچاردارہ یہی بولتے ہیں لوگتانتر کو ایک پریوار کے آگے بیچاردارہ جیتی ہے وہ لوگتانہ شاہ ہیں جو رام دیو اور انہ ہجارے کے اوپر لاٹھی اور گولی چلاتے ہیں وہ لوگتانہ شاہ ہیں جو کمٹرولر آڈیٹر جنرل اور دیش کے نیائلے کو دبانے کی بات کرتے ہیں وہ لوگتانہ شاہ ہیں جو اپنے ویروڈیوں کے خلاف سی بی آئے کا دروپیو کرتے ہیں وہ لوگتانہ شاہ ہیں گدرات میں کیا ہوا کمٹرولر اور لوکایوک کا گدرات کا کنٹرولر اور لوکایوک بتاؤ بھئیہ کہاں پہ ہے گدرات کا کنٹرولر اور لوکایوک آپ نے ایک ایجنڈا پر بات کر رہے ہوں نہیں نہیں ہم تو چاہتے آپ نے جو کہاں اس کا جواب دے اس کا جواب کانگریس دے کارٹر نبی بھرمی آپ نے یہ سائی سوال مٹھا ہے وہ پوری طرح سپسٹ ہے ہمارا کام ہے آپ سے بھی سوال پوچھیں گے اسے بھی آپ کا جواب کانگریس دے ممت اور سمپردائے بھاشا اور جاتی سے الگ ہٹ کر کے سب کے لیے برابر کام کرنا ڈیولپمنٹ فور آل اپیزمنٹ آف نم اکلیس جی آپ اکلیس جی سے جواب لے لیتے ہیں اپنے جو بات کے اکلیس جی جواب دیں کہ جب آپ نریند بودی کو ڈکیٹر تانہ ساکتے ہیں بی جی پی نے اکلیس جی ہمارے کام کرنے کی شاسن کی آپ جیسا چاہے آپ کی مرگی ہے آپ اپنی رائے رہ سکتے ہیں آپ جواب دینے دیے آپ کی اپی وقتی کی ستنتر دا کپٹن ساب آپ جواب دینے دیجئے کارکران خطن کرنے ہوگا کپٹن ساب جواب دینے دیجئے میں بھی چاہوں گا یہ کوئی جنرلیزم کے ایتھکس پر کھرانی ہوگا میں آپ سے بھی سوال پوچھوں گا کانگریس سے بھی میں نے پوچھا آپ جواب سنیے ان کا کانگریس کا کپٹن ساب ناراض مت ہوئی بوس میں دے رہا ہوں دونوں لوگوں جب آپ دے رہا ہوں انجم بھائی انجم بھائی آپ ابھی سیوسینہ کے ہمارے ساتھی سے بات کر رہے تھے ٹھیک ویسے ہی وہ باتیں بتا رہے تھے اور ایسا ہی آشن کر رہے تھے دیسے دیش کے کسی تھانے کے چوکی کا چوکیدار یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیں دیش کے گریہ منتری ہیں اور پورے دیش کی کانون بےوستہ اور پساسن کی بات ہمیں بتا رہے ہیں ہائیں ایک آنے کے چوکی کھنچار بہت اپنے آپ کو سویں گو سمجھ پورے دیش کا مالک دوسری بات دوسری بات